میں سب کا ہوں ایسے وہ بھی سب کا ہو جائے میرے جیوان میں جب مجھے لگا سب کچھ ختم ہو گیا تب پتہ نہیں کہاں سے بابا جی آگئے میرے جندگی میں اور سب بدل دیا ناسی پول والے بابا کی ناسی پول والے بابا کی کیا بابی دے اول کی آشرم ٹو کو کیا جائے گا بین کون اس کے خلاف کھڑا اٹھا ہے ہیلو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں بابی دے اول کی آنے والی فلم جو ویب سیریز ہے مکس پلیئر پر ریلیس ہوا اس کا پہلا پارٹ اور اب آشرم ٹو آنے والی ہے جس کا ٹریلر ایک ہفتے پہلے ریلیس کیا جا چکا ہے اور اٹھالا ملین یوز مل چکے ہیں اچھا کاسا ریسپونس مل رہا ہے اور آشرم جو پہلی والی ہے اس کی کہانی اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ایک کہانی تھی جہاں پر ایک نیچی جاتی کی لڑکی پرمجیت اور فو پمی پہلوان بن کر دیش کے لیے میڈل جیتنا چاہتی ہے لیکن بڑی جاتی کے لوگ شڑی انتر رچ کر اسے ہرا دیتے ہیں وہیں پمی کا ایک بھائی ہے نونی جو کی گھوڑی پر چڑکا بارات میں جانا چاہتا ہے پر گھر پریوار کے بڑے بھوڑے ایسا کرنے سے روکتے ہیں کیونکہ بارات کا راستہ بڑے محلے سے ہو کر جاتا ہے لیکن اپنے پترکار دوست اکی کے کہنے پر وہ مان جاتا ہے اور وہ گھوڑی پر چڑکے جاتا ہے ایسے میں بڑے جو محلے والے لوگ ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر نونی کی پٹائی کر دیتے ہیں ایسے میں نونی کی بہن پمی تھانے جا کر ہتیاک کی کوشش کے ایف آئی آر لکھا دیتی ہے جس سے پھر سے ناراض ہو جاتے ہیں بڑے محلے کے لوگ اور اب ڈاکچروں کو ستی کا الاج نہیں کرنے دیتے اسی پریدرشے میں انٹری ہو دی ہے کاشپور والے بابا ندرالا کی بابا بڑے محلے کے لوگوں کو ہڑکاتا ہے تب جا کر ستی کا الاج ہو پاتا ہے ایسے میں پمی بابا کی بھکت بن جاتی ہے اور پھر بہت ساری گھٹنائیں ایسے ہوتی ہیں وہاں پر کنکال ملتا ہے سنسنی فیل جاتی ہے پھر داؤ پیش لڑتے ہیں بعد میں پتا چلتا ہے سب کے پیچھے بابا کا ہاتھ ہے اور بابا کی کہانی کہیں نہ کہیں رام رحیم سے انسپائر لگ رہی ہے رام رحیم اس وقت جیل میں ہے لیکن ابھی بھی ان کے اندھ بھکت چاروں اور فیلے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے کہ رام رحیم کی کوئی گلتی نہیں تھی جبکہ وہ کیا کیا کرتا تھا ایک محلہ نے ریپ کا اعظام تک اس پر لگا دیا تھا تو یہ بابا بھی کچھ ایسے ہی اشرم والے اور پھر اب اس کی جو اگلی سیریز ہے اشرم ٹو وہ آنے والی ہے گیارہ نویمبر کو اس کو ریلیز کیا جانا ہے لیکن اب اس پر کانٹوورسی کی تروار لٹک چکی ہے کرنی سینا جو کہ ہمیشہ کی طرح ہندو دھرم کے انویائی بن کے آگے آتی ہے اور اگوائی کرتی ہے کہ یہ ہماری جو دھارمیک پرمپرا ہے اس پر گہرا آگھات پہنچاتی ہے اور کچھ باباوں کی وجہ سے پوری ہندوی سسکرتی بدنام ہو رہی ہے تو جو یہ ویب سیریز ہے اس نے کئی نہ کئی ڈارک سائیڈ دکھایا ہے اس سب کا لیکن اب اس پر کانٹوورسی کی تلوال لٹک رہی ہے بین کی مانگ ہو رہی ہے جو اس کے پروڈیوسر ہے پرکاش جھا ان کو لیگل نوٹس تک بھیج دیا ہے کرنی سینا نے انہوں نے کہا ہے کہ اس ویب سیریز کو آپ کو بین کرنا پڑے گا یہ ریلیز نہیں ہوگی اب دیکھنا یہ ہوگا پرکاش جھا اور میکرز کیا کرتے ہیں کیا یہ گیارہ نومبر کو ریلیز ہوگی یا نہیں ہوگی فیلہا بہت زیادہ گونٹوورسی میں یہ سیریز کھر چکی ہے ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی اسے بین کیا جانا چاہیے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اسی طرح کے دوسرے اپ ڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریے ہمارے چینل بولیگرہ سٹوڈیوز کو